بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی ایسے کے ساتھ میں ہدانش ملک آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر گلوبل نیوز نے تصدیق کی ہے کہ ہیلتھ کینیڈا پانچ سے گیارہ سال کے بچوں کو فائزر کی ویکسین لگوانے کی منظوری دے گا متعدیز رائے کا کہنا ہے کہ بچوں کے سائز کی ہوراکی کھیپ جلد ہی بعد میں آئے گی گلوبل نیوز نے تصدیق کی ہے کہ فائزر کی ویکسین کو ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے آج سے پانچ سے گیارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیے گرین لائٹ دینے کی توقع ہے یہ سیسکی چوان صوبے اور ملک کو مکمل طور پر ویکسینیشن کے قریب لانے کا اگلا مرحلہ ہے سیسکی چوان کے چیف میڈیکل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ساکیب شہاب نے کہا ہے کہ اپنے بچوں کو ٹی کے لگوانے کا منصوبہ بنائیں یہ ہمارے لیے ایک صوبے اور ایک ملک کے طور پر وبائی مرز سے باہر آنے کے لیے سب سے اہم طویل مدتی حکمت عملی ہے یہ ایک افسوسناک دین ہے جس میں ایک رکن جو کہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی ایک سیاسی جماعت کی قیادت کرتا ہے خود یہ نہیں کہہ سکتا کہ کانگرس کے ایک رکن کے قتل کی تصویر جاری کرنا غلط ہے ایوان کے سامنے نمائندے اے او سی نے ریمارکس دیئے نمائندہ پال گو سر کی مضامت اور اسے کمیٹیوں سے ہٹانے کے لیے بوٹنگ پاکستان کے وسیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ دھرینہ تعلقات کو خاصی اہمیت دیتا ہے ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسط دینے کے متمنی ہیں یہ بات انہوں نے یو ایس انسیٹیوٹ آف پیس کے وقت سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے جمعیرات کو وزارت خارجہ میں ان سے ملاقات کی ملاقات کے دوران پاکستان اور امریکہ کے ماں بین دو طرفہ تعلقات افغانستان کی ابرتی ہوئی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے دھرینہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے انہوں نے کہا کہ تاریخ اور جیوگرافیائی سیاست کے اس اہم موڑ پر ہم امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسط دینے کے متمنی ہیں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے پاکستان کے لیے ایک قریبی پروسی ہونے کے ناتے پر امن اور مستحکم افغانستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے ڈیجیٹل تعاون تنظیم کی سیکرٹی جنرل نے وزارت خارجہ میں شاہ محمود قریشی کے ساتھ ملاقات کی پاکستانی حکومت ڈیجیٹل پاکستان ویجن کے تناظر میں ایک بانی رکن کے طور پر ڈی سی او کو ایک اہم پلیٹ فارم سمجھتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان سعودی عرب کی طرف سے تجویز کرتا ڈی سی او کو خصوصی اہمیت دیتا ہے پاکستان ڈیجیٹل تبدیلی کے مشترکہ مقصد کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے آئی سی جی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے مشترکہ اقدامات کے فروغ کا متمنی ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ڈی سی او کے ساتھ اپنی سٹریٹیجک شراکتداری کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے سکھیاتریوں کے لیے کرتار پر اہداری کھول دی گئی سکھیاتریوں نے مذہب کے بانی کی یوم ویدائش سے پہلے اپنے مقدس ترین مزارات میں سے ایک کی زیارت کے لیے پاکستان پہنچنا شروع کر دیا ہے جبکہ انڈیا کی جانب سے انہیں سرحد عبور کرنے کی اجازت دی گئی تھی کرتار پر اہداری ایک ویزا فری کروسنگ ہے جو ہندوستانی سکھوں کو پاکستان کے اندر صرف چار کلومیٹر کے اندر گردوارہ جانے کی اجازت دیتا ہے جہاں پندران سو انتالیس عیسویں میں گروہ نانک کا انتقال ہوا تھا کوریڈور پہلی بار دوہزار انیس میں نانک کے پانسو پچاس میں یوم پیدائش کے لیے کھولا گیا تھا لیکن گزشتہ سال کرونا وائرس کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا پکبوزہ کشمیر میں دو شہیر شہریوں کی قبر کو شائعی میتیں ورسہ کے حوالے کر دی جائیں گی غیر قانونی طور پر بھارت کے ذریعے قبضہ جھمو کشمیر میں بڑھتے ہوئے سیاسی اور سماجی دباؤں کے پیش نصر بھارتی قابض حکام نے جمعیرات کی شام کو بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں حیدر پورا سری نگر میں جالی مقابلوں کے دوران شہید ہونے والے چار کشمیری شہریوں میں سے ذرائع کے مطابق محمد الطاف بارٹو ڈاکٹر مدسر گلکو بھارتی فوجیوں نے پیر کے روز محمد الطاف اور ڈاکٹر مدسر کو سری نگر کے علاقے حیدر پورا میں ایک جالی مقابلے میں شہید کرنے کے بعد دو اور شہریوں کی میتوں کے ہمراہ ہندوارہ کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا بھارتی میڈیا کے اطلاعات کے مطابق لاشوں کو ڈاکٹروں کی ایک ٹیم کی مجودگی میں تحصیل دار ہندوارہ کی نکرانی میں نکالا گیا انہوں نے کہا کہ لاشوں کو سری نگر بھیجا جائے گا جہاں انہیں ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا جائے گا اطلاعات میں مزید کہا گیا تھا کہ دونوں شہدہ کے ہندانوں کو ان کی نماز جنازہ میں صرف چاند لوگوں کو ہی شرکت کی ہدایات دی گئی ہیں تکلی اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایس سے یا پھر وزڑ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.destvyusa.com اس کے علاوہ نیچے دیئے گے لنک ٹری پر کلک کریں اور سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا کو دیکھیں